یہاں سے پھر اب منہ کو واپس ہی اس کے بعد منہ واپس آ جائے تین رات یہاں رہے ایام تشریق میں تینوں جمروں پر کنکریاں اسی طرح مارے جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے ہر روز اکیس کنکریاں مارے تینوں جمروں پر سات سات کنکریاں مارے جمرہ اولا سے شروع کریں یہ جمرہ دوسرے جمروں کی نسبت مکہ مکرمہ سے زیادہ فاصلے پر ہے مزید ایخیف کے پاس ہے سب سے پہلے کعبے کی طرف مو کر کے اس جمرے پر کنکریاں مارے کنکریاں مارتے وقت جمرہ اولا بائیں طرف ہونا چاہیے یہاں کنکریاں مارنے کے بعد جمرے سے کچھ آگے بڑھ کر ٹھہر جائے تاکہ دوسرے لوگوں کی کنکریاں اس کو نہ لگیں یہاں اتنی دیر ٹھہر کر دعا کرتا رہے جتنی دیر میں سور بقرہ تدعوت کرنے میں لگتی ہے تو اتنی دیر توقف کر کر رکھ کر یہاں پر دعا استغفار وغیرہ میں مشغول رہے پھر جمرہ وستہ کے پاس پہنچ کر اس کے بائیں جانب ٹھہر کر کعبہ کی طرف مو کر کے کنکریاں مارے اور حضب سابق دعا کرے پھر جمرہ اخیر یعنی جمرہ عقبہ کے پاس پہنچ کر اس کے بائیں طرف کھڑا ہو اور کعبہ کی طرف مو کر کے کنکریاں مارے پھر وادی میں اتر جائے اتر جائے تو توقف نہ کرے جلد فراغت پانا چاہے تو تیسرے دن کنکریاں نہ پھیکے بلکہ جو اس کے پاس ہوں ان کو زمین میں دفن کر دے مکہ مکرمہ کو واپس ہی اب یہ عمال بھی ہونے کے بعد پھر اس جگہ سے مکہ مکرمہ کو روانہ ہو جائے وادی ابتح